اسلام علیکم ویوز ویوز آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ پھر آج ہم امگڈلا پہ بات کریں گے امگڈلا جو ہے یہ ایک برین کا پارٹ ہے جو کہ آپ کے ایموشنز اور آپ کی جو سٹریس ہے اس کو پروسس کرتا ہے یا جس میں یہ ساری آپ کی جو چیزیں ڈیل ہوتی ہیں جیسے آپ کا جو سٹریس رسپونس ہے باڈی کا فائٹ اور فلائٹ میکنزم ہے وہ جو چیز برین کی جو ہے نا وہ کنٹرول کر رہی ہے اور اس کی ڈس فنکشن کی وجہ سے آپ میں جب انزائیٹی پیدا ہو جاتی ہے اور ڈپریشن آنے لگتی ہے تو پھر یہ جو مسئلے ہیں ان کو کیسے ٹھیک کرنا چاہیے یا یہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے اصل میں یہ بات ہو رہی ہے اچھا جی ڈسکلیمر اس ویڈیو کا یہ ہی ہے اور بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو جذبہ کار فرما ہے وہ یہ ہے کہ بھئی آپ کو جو ہے وہ برین کی جو بالکل اندرونی قسم کی باتیں ہیں جو کہ اکثر ڈاکٹرز کو بھی صحیح طرح سے نہیں پتا ہوتی ہیں تو وہ آپ کو ایسا پیشنٹ جو ہے نا وہ آپ کو سمجھا دی جائیں تاکہ آپ کو زندگی میں کبھی مسئلہ نہ ہو چاہے آپ کو کوئی مسئلہ نفسیاتی ہے یا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اگر یہ باتیں اگر آپ کو پتا ہوں گی تو آپ زندگی میں کہیں بھی کوئی ایسا موڑ آتا ہے کہ جہاں آپ کو جو ہے وہ سابقہ پڑتا ہے کسی ایک ایسے انسان سے جو کہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہے تو آپ جو ہے نا کبھی بھی جو ہے اس کو پہچاننے میں یا اس کی مدد کرنے میں کبھی بھی جو ہے نا آپ شکست نہیں کھائیں گے ٹھیک ہے جی تو جناب یہ اسی جذبے کے تیز جو ہے نا وہ میں تھوڑی سی چیزیں آپ کو میں سکھانے کی کوشش کر رہی ہوں جو کہ کافی یہ مشکل ہوتی ہیں اور سمجھ نہیں آتی ویسے اگر آپ بات کی جائے لیکن میں آپ کو جو ہے نا عام جو ایک انداز ہے جس میں یہ ہمیں پریکٹیکلی چیزیں نظر آتی ہیں تو ان کو ہم نے کیسے پہچاننے ہیں وہ اصل میں ساری بات ہوتی ہے کیونکہ دیکھیں ہمارا جو تعلق ہے وہ انسان کا انسان سے تعلق ہے ظاہرہ ہم انسانوں کی دنیا میں رہتے ہیں تو ہمارے تعلقات جو ہوتے ہیں وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی ان تعلقات میں جو ہے وہ ٹینشن ہونے لگتی ہے یا ان میں جو ہے وہ ایک غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ جو ہے وہ لاعلمی ہوتی ہے جو کہ اس کے جو ہے وہ انڈر سرفس ہوتی ہے یا اس کے جو نیچے ہوتی ہے اچھا جی تو اب یہ ٹاپک کیا ہے اچھا جی اب دیکھیں اکثر جو لوگ انسائٹی کا شکار ہوتے ہیں یا اور کسی بھی سائیکیٹرک پرابلم کا شکار ان میں ایک جو چیز جو ان کی جو خراب ہوئی ہوتی ہے وہ ان کے برین کا جو ہے یہ امگڈیلا ہے وہ جو ہے نا وہ دیفنیٹلی ان کا جو ہے وہ خراب پایا جاتا ہے ان میں اچھا تو اس سے اگر پیچھے والی بھی اگر آپ میری ویڈیوز دیکھیں تو اس میں ہم نے بات کی تھی ایک تو پری فرنٹل کارٹکس کی یعنی جو آپ کے برین کا جو فرنٹل پارٹ ہے اور ہم نے امگڈیلا کے بات کی تھی ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو دو چیزیں ہیں یہ بھئی آپس میں ایسے کام کرتی ہیں جیسے کہ جو ہے ایک بیلنس ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو اب جن لوگوں کا جو ہے یعنی جب تک یہ آپ کی جو مطلب جو نارمل ہیلتی لائف ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو پری فرنٹل کارٹکس کی فنکشننگ ہے اور جو امگڈیلا کی فنکشننگ ہے ٹھیک ہے جی تو یہ بلکل بیلنس ہوتی ہے لیکن جب آپ جو ہے وہ انزائیٹی کا شکار ہوئے ہوئے ہیں یا جو ہے ڈپریشن کا شکار ہوئے ہوئے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کو جو ہے تھوڑا سا اگر ہم کریں کلیئر کینویس اچھا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو آپ کی امگڈیلا کا فنکشن ہے وہ تھوڑا سا بھاری ہوا ہے ٹھیک ہے یا وہ اوور ایکٹیو ہوا ہے ٹھیک ہے یہ امگڈیلا ہے اور جو پری فرنٹل کارٹکس ہے جو کہ امگڈیلا کو کنٹرول میں رکھتا ہے تو وہ جو ہے وہ تھوڑا سا نرم کام کر رہے ہیں یا ویک کام کر رہے ہیں جو پری فرنٹل کارٹکس ہے وہ آپ کا پشانی کا جو یا دماغ کا جو آہ سامنے کا جو ایریا ہوتا ہے جس کو میں نے بتایا کہ وہ یہ والا ایریا ہے ٹھیک ہے تو وہ جو ہے نا یہ بیسیکلی جو ساری جو آپ کی جو جو کنٹرول کرتے ہیں آپ کی شخصیت آپ کے کام آپ کی ڈسین میکنگ وہ آپ کا جو ہے برین کا یہ آگے والا حصہ ہوتا ہے تو جو یہ جو ہے نا یہ پیچھے جو مگڈلا ہوتا ہے یہ صرف جو ہے یہ آپ کی باڈی میں جیسے سٹریس رسپونس جیسے اب ایک دم سے آپ کو پریشانی آتی ہے تو دل کی دھڑکن کو تیز کرنا ہے کسی چیز نے اچھا جی پھر وہ آپ کی سانس کو تیز کرنا ہے تو وہ ج نہیں یہ سارا آپ کا مگڈلا جو ہوتا ہے یہ سارے یہ کام کارا ہوتا ہے یعنی کہ سٹریس کو جو ہے کام کا مطلب جو کنٹرول کارا ہوتا ہے وہ آپ کا مگڈلا ہے اچھا جی اب کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ جو کسی سٹریس سے گزرتے ہیں جس کو آپ کہتے ہو کرونک سٹریس یعنی کہ بہت پرانی سی سٹریس ایک تو سٹریس ڈیلی لائف کی ہوتی ہے آپ سڑت پہ گئے ہو گاڑی میں جا رہے تھے بہت گاڑیاں تھیں گاڑیاں آپ کو بجنے لگی آپ کو ایک دم سے سٹریس ہو گئے اچھا پھر گھر آئے آپ بھول گئے نارمل ہو گئے ایک ہوتی ہے کرونک سٹریس یعنی کہ وہ کئی دنوں تک چلتی ہے مہینوں تک چلتی ہے اور وہ کرونک سٹریس کا وہ جو ہے نا بندہ شکار ہوتا ہے اچھا کرونک سٹریس اب کون سے لوگ ہو سکتے ہیں جیسے فار زیمپل کسی کے وہ کیرر تھے کسی جیسے بھئی آپ جیسے کیرر تھیں کسی آپ اپنی ساس کو سنبھال رہی تھیں یا آپ جو ہے اپنے اپنے اببو کو سنبھالا تو یہ آپ کیرر جو ہوتے ہیں وہ اکثر کرونک سٹریس کا شکار ہوتے ہیں یعنی کہ پرانی سی سٹریس جو ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اچھا یا پھر اب کونک سٹریس کا شکار اور جو شعبے ہیں جیسے ڈاکٹرز تو ہوتی ہیں دیفنیٹلی کونک سٹریس ڈاکٹرز میں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے اسی لئے اکثر ڈاکٹرز خود کشیاں بھی کر لیتے ہیں اچھا پھر اس کے لئے نرسز جو ہیں یہ شعبے تو دیفنیٹلی ان میں کونک سٹریس بہت زیادہ ہوتی ہے اچھا جی ایک جو ہے ان میں لیکن ڈاکٹرز میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے تھوڑے وہ بعض اوقات ذہنی مسائل کا شکار ہو گئے ہیں یا پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی کچھ لوگ تو شروع میں میڈیسن پھر چھوڑ دیتے ہیں یا پھر کچھ لوگ جو ہے وہ بعض کا خود کشی بھی کر لیتے ہیں یہ بھی آپ دیکھتے ہو تو آپ حیران ہوتے کہ اچھا یہ ڈاکٹر ہے تو اس نے جو ہے بھی کیوں خود کشی کر لی لیکن اس کی وجہ وہ یہ ہوتی ہے کہ بھئی وہ کرونک سٹریس میں وہ بندے رہتے ہیں اچھا اس کے علاوہ اور بھی کوئی شعبہ ہو سکتا ہے آپ کے سامنے ڈیفرنٹ جو ہیں وہ ہیں اس میں جیسے جس میں رات کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں راتوں کو جاگنا ہوتا ہے کوئی سیکیورٹی کی جاب ہو سکتی ہے پولیس کی جاب ہو سکتی ہے اس طرح کی جو سارے شعبے ہیں اچھا آرمی ہے جیسے ان کی جاب بھی جو ہے بہت سٹریسفل ہو جاتی ہیں جیسے وہ بارڈرز میں ہوتے ہیں اس طرح سے تو یہ ساری چیزیں یعنی یہ کرونک سٹریس کا شکار ہے لوگ ٹھیک ہے تو ان کا جو ہے بڑا ہی مشکل ہو جاتی ہے ان کا اچھا جو کرونک سٹریس میں جو بندہ رہتا ہے تو پھر اس کا جو ظاہر ہے کہ جو امیگڈیلا ہے یہ آپ کا سٹریس جو ہے وہ ہینڈل گا رہا ہے ٹھیک ہے تو جب اس پہ ہر وقت اس کو جو ہے نا پریشانی ملے گی تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ امیگڈیلا جو ہے نا یہ تھوڑا بڑے سے سائز کا ہو جاتا ہے تو اسے آپ کہتے ہو کہ بھئی یہ نا ہائپر ایکٹیو ہوا ہوئے یا یہ ہائپر اراؤزڈ ہوا ہوئے ٹھیک ہے جی اچھا اب ایسا بندہ جو ہے اب آپ کو کیسے اپنی ڈیلی لائف میں کیسے نظر آئے گا یہ ساری بات ہے اچھا ایسا جو بندہ جس کا ہائپر اراؤزل امیگڈیلا کا ہوا ہوئے ٹھیک ہے تو اس میں وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس بندے میں ایک تو سب سے پہلے جو آپ کو چیز نظر آتی ہے وہ ہے کہ وہ یہ ایریٹیٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بات پہ بات اس کو جو ہے نا چڑ چڑتی ہے اس کو غصہ آتا ہے کوئی بات خاص ہوتی بھی نہیں ہے لیکن اس کا پارہ ہائی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ بات ہوتی ہے اچھا دوسرے نمبر پہ آپ دیکھتے ہو کہ یہ جو بندہ ہے نا یہ بہت سینسٹیف ٹو ساؤنڈز ہو جاتا ہے یعنی جیسے اکثر میرا تو خیال ہے کہ اکثر پاکستانی آدمی جو ہیں ان کے امیگڈلاز میرا تو خیال ہے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ وہ جیسے گھر میں آتے ہیں تو فوراں ایریٹیٹ ہو جاتے ہیں بچوں کو جو ہے ڈانٹنا شروع کر دیتے کہ تم لوگوں نے کیا شور مچایا ہے ٹھیک ہے تو یہ سینسٹیوٹی ٹو سٹیمولائی اسپیشلی جو آپ کا جو شور سے جو آپ گھبراتے ہو اور یا تنگ پڑتے ہو تو وہ یہ بھی یہ سائر کرتی ہے کہ اس بندے کا ہائیپر اراؤز یا ہائپر ایکٹیو امیگڈلہ ہے سٹریس لے لے کے ٹھیک ہے تو ویسے تو پیرنٹ ہونا جو ہے مشکلی کام ہوتا ہے تو میں ٹوٹلی ایگری کرتی ہوں کہ کتنا مشکل ہے کسی کا فادر ہونا کسی کی ماں ہونا بہت مشکل کام ہے اچھا اب تیسے نمبر پہ ایسا جو بندہ ہوتا ہے وہ اس میں جو ہے نا جیسے رونا بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے بات بے بات اس کو جو ہے وہ ایموشنز جو ہے جیسے آپ کی جیسے کوئی بہت دور کی کوئی آنٹی فوت ہوئی تو آپ کی بہن آئی اور وہ جو ہے نا آ کے اتنا باں باں رونا شروع ہو گئی تو آپ حیران ہوئی کہ ان کو کیا دکھ مل گیا بھئی ایک دم سے مطلب دور کی آنٹی تھی مرنا ہی تھا انہوں نے اتنی بوڑی ہوئی ہوئی تھی تو اس میں کیا پرابلم تھی لیکن آپ کی بہن نے کچھ اوور رییکٹ کیا تو وہ بھی سائن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ سٹریس کا شکار ہوئی ہوئی ہے یا اس کا امیگڈیلا ہائپر ایکٹیو ہوا ہوئے اچھا جی پھر جیسے کسی دن آپ کی دوست کہتی ہے کہ اچھا بھی میرے سے آج کل پڑھائی نہیں ہو رہی اچھا اس کے جیسے فرزامپل اببو کی ڈیتھ ہوئی تھی اور وہ کہتی ہے کہ میں اسے کنسنٹریٹ نہیں ہوتا میں اسے پڑھنے نہیں ہو رہا اور وہ بعض اخط پڑھائی چھوڑ کے بھی بیٹھ جاتی ہے تو یہ بھی سائن ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہو کہ لیک آف کنسنٹریشن ہوئی ہوئی ہے تو یہ بھی سائن ہوتا ہے کہ بھئی اس بندے کا جو امیگڈیلا ہے وہ ہائپر اراؤزٹ سٹیٹ میں ہے تو یہ یعنی اس کا برین اس وقت امبیلنس کا شکار ہوا ہوئے اچھا جی پھر اس کے علاوہ امپلسیوٹی جو ہوتی ہے یہ بھی آپ دیکھتے ہو جس کا امیگڈیلا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا امپلسیوٹی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے امپلسیوٹی ہونا یہ ہوتا ہے کہ ایک دم سے فیصلہ لے لینا یعنی کہ جیسے اب کوئی سٹوڈنٹ ہو ایک دم سے وہ پڑھائی میں جیسے میڈیکل سٹوڈنٹ ہو چلیں فار ایزامپل وہ ایک دم سے پڑھائی میں گیا اس کو نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ اس کے لیے یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے مینٹل ہیلتھ اس نے خراب کر دی اس نے راتوں کو جاگنا بھی شروع کر دیا اور اس کے پھر جی ایک دن کیا ہوا کہ اس نے ایک دم سے میڈیسن چھوڑ دی اور اس نے اپنے رالی گھر کی تو یہ جو امپلسیو بیہیوئر تھا کہ ایک دم سے اس نے چھوڑ دیا تو یہ بھی جو ہے نا بعض ایسے لوگوں میں دیکھنے کو ملتا ہے جن کا امیٹ ڈیلا جو ہوتا ہے وہ ہائپر اراؤزڈ سٹیٹ میں ہوتا ہے اچھا امپلسیوٹی اور بھی ہو سکتی ہے آپ کی جیسے بہین ہوئی اس کی جھگڑا ہوا اس کا اپنی ہمیاں کے ساتھ ایک دم سے وہ لڑ کے آگئی اور بچے بھی چھوڑ کے آگئی تو اس نے کہا کہ میں نے اس بندے کے ساتھ نہیں رہنا ہے ایمی چھوٹی سی بات پہ جو ہے وہ جھگڑا ہوا اس نے پھر ایک دم سے فیصلہ لے لیا کہ اچھا جی میں نے اب اس بندے کے ساتھ ہی نہیں رہنا ٹھیک ہے تو یہ جو امپلسیوٹی ہے یہ بھی جو ہے نا سائن ہے کہ بھی ایسے بندے کا جو امیٹ ڈیلا ہے وہ ہائپر آراؤزٹ ہوا ہوئے ہو سکتا ہے وہ کھئی کرونک سٹریس میں گزر رہی تھی بہین جو تھی آپ کی یا بچوں نے اسے تنگ کیا ہوا تھا ان کی وجہ سے وہ ایک کرونک سٹریس سے گزر رہی تھی امیٹ ڈیلا جو ہے اس وقت اس کا جو ہے نا بہت ہی ہائپر ایکٹیو ہوا ہوئے تو یہ سارے سائنز ہوتے ہیں اچھا جی اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں تھوڑا سا اور اچھا جی اس کے علاوہ یہ ہوتے ہیں کہ جیسے بندہ بد مزاجی جو ہے اس میں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ بہت بری باتیں کہنا ایک دوسرے کو اور مطلب ہر وقت نیگٹیو ٹاک کرنی اور یہ وہ اچھا اب یہ جو چیزیں ہیں نا یہ تھوڑی انیشل والی ہیں یعنی جو چال رہا ہے یعنی جو آپ کہتے ہو نا کہ شروع کی جو چال رہی ہیں اچھا اس کے بعد کی جو فیز آتی ہے یعنی اس بندے پہ وہ زیادہ مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ اس فیز میں جو ہے نا ابھی تو چلیں یہ ہائپر ایکٹیوٹی آف امگڈلا ہوئی انہوں نے یہ ساری کمپلینٹس کرنا شروع کر دیں کہ بھی یا ایسا جو بندہ تھا وہ اس نے اقدام سے جو ہے نا جیسے وہ سٹارٹل ہو جاتا ہے سٹارٹل ہونا یہ ہوتا ہے کہ بھئی اقدام سے یعنی گھبرا جاتا ہے جیسے اقدام سے کسی بھی بات پہ نا وہ فوراں گھبرا جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے یہ کیسے ہو گیا پلان ہو گیا ایسے ایسے نا وہ سٹارٹل ہوتا ہے تو یہ بھی جو سائن ہے نا یہ بھی آپ کہتے ہو کہ اچھا جی ان کا مگڈلا ہائپر اراؤزڈ ہے یہ سٹریس کی فیز میں ہیں ابھی ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ جو ہے نا ایسا بندہ بہت زیادہ ڈر کا شکار ہو جاتا ہے انٹینس فیرز اس کے اندر نظر آتے ہیں اور مطلب خوف بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے اچھا اب ایسا جو جیسے خدا نہ ہستہ کوئی لڑکیاں ہوتی ہیں جیسے خدا نہ ہستہ ہوا ہو گئیں یا کوئی کسی کے جو ہے وہ تھوڑا یعنی برا سسرال میں چلی گئیں یا اس طرح سے کوئی ایسے معاملات ہوئے تو یہ چیز جو ہے نا ان میں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے جب وہ جو ہے نا ریکاوری فیز میں آتی ہیں تو بھئی آپ یہ دیکھتے ہو کہ بھئی وہ بہت زیادہ جو ہے نا خوف زیادہ ہیں خوف کا شکار ہیں ان میں بہت زیادہ انٹینس فیر پایا جا رہا ہے اور اب وہ کسی کو ٹرسٹ نہیں کہا رہی ہوتی ہیں اس کے بعد ٹھیک ہے تو کوئی بھی جیسے ٹراما سے آپ گزرتے ہو چاہے وہ اب ایک دن کا ٹراما تھا ایک گھنٹے کا تھا لیکن اس کے بعد بھی کچھ لوگوں کی یہی حالت ہو جاتی ہے اچھا پھر جو یہ جو بندہ ہوتا ہے جو ہائپر اراؤز امیگڈیلا ہوتا ہے اس کو یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی اس کو جو ہے نا وہ ہر وقت وہ نہ ایڈنٹیفائے کرتا رہتا ہے یعنی وہ دیکھتا رہتا ہے اور ان کو جو ہے نا کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اچھا ایسے جیسے آپ کے ہزبنٹ ہوں یہی والا جو معاملہ ہو ان کے ساتھ ہائپر اراؤز ایک امیگڈیلا کا وہ شکار ہے ہو سکتا ہے وہ بچپن میں اپنی امی جو تھی تو جو پیارا ہوتا ہے اس کو زیادہ امیت دی جاتی ہے جو تھوڑی عام شکل کا ہوتا ہے اس کو جو ہے نا وہ کھڑے لائن لگایا ہوتا ہے تو وہ بچارہ جو ہوتا ہے نا وہ شروع سے ہی ابیوسٹ بچہ ہوتا ہے تو وہ جب اپنی پریکٹیکل لائف میں آتا ہے نا تو وہ ایک ایسے امیگڈیلا کے ساتھ انٹر ہوتا ہے جو کہ پہلے ہی وہ ہائپر ایکٹیو ہوا ہوئے اچھا وہ جو ہائپر ایکٹیو امیگڈیلا والا جو پارٹنر ہوتا ہے نا وہ پھر دوسرے پارٹنر کو کنٹرول کرتا ہے کیونکہ اس کو جو دوسرا پارٹنر ہے نا وہ بھی تھریٹ نظر آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر آپ یہ سمجھیں تھریٹ یہ نظر آتا ہے کہ بھئی یہ میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے یا یہ میرے اوپر نہ چڑ جائے میرے سے کچھ وہ مطلب کچھ مجھے مینپولیٹ کرنے کی کوشش نہ کرے اچھا پھر اس بندے کے جب بچے ہو جاتے ہیں تو اس کو بچے بھی تھریٹ نظر آتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ بہت زیادہ کوئی خرچے کرنے والے ہیں اور یہ بہت زیادہ جو ہے نا مجھے مصیبتوں میں ڈالنے والے ہیں یا کیا یہ کرنے لگے ہیں بچے میرے ساتھ تو وہ بھی بندہ جو ایسا ہوتا ہے وہ پھر بعض وقت ظاہر ہے کہ وہ اچھے ریلیشنشپس نہیں رکھ سکتا کیونکہ برین جو ہے اس کا آر ایڈی ایک ایسی ہائپر الیرٹ سٹیٹ میں ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا وہ مطلب اپنی لائف میں لف کو ابزوب کرنا رکھنا اس کے لیے مشکل ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی یہ چلیں ایک موٹی موٹی سی باتیں ہو گئیں اور ابھی یہ ہے کہ اب اس کی جیسے خدا نہ خاصتہ اب جیسے چلیں یہ جو ہائپر اراؤسٹیٹ ہے نا اگر اسی کو آپ اسی وقت پکڑ لیں گے ایڈنٹیفائی کر لیں گے تو پھر آسانی ہو جائے گی ٹھیک ہے اور آسانی یہ ہوگی کہ پھر یہ ہے کہ جو بندہ ہے وہ اگلی فیز میں جس میں کہ نفسیاتی بیماریاں پھر شروع ہو جاتی ہیں اس میں نہیں وہ جا پائے گا یا اس کی جو بہت زیادہ مسائل ہیں اس کے جو شروع ہو سکتے ہیں پھر ان میں جو ہے نا وہ نہیں جا پائے گا اس میں تھوڑا سا یہ بھی بتاتی چلوں کہ دیکھیں بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ جیسے جنیٹیکل ہی بعض وقت ہوتی ہیں مطلب ہر چیز یہ ہی نہیں ہے کہ اس بندے کو کوئی سٹریس ہی ملی ہوئی ہے تو تو ہی ہے بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جیسے جنیٹیکل ہی ہوتی ہیں کچھ بائی لوجیکل ہی ہوتی ہیں یہ ساری مل کے جو ہے نا وہ آپ کی نفسیاتی جو حالت ہے نا وہ حراب کر دیتی ہیں تو اس میں کبھی ایک فیکٹر نہیں ہوتا اس میں بالکل ملٹی فیکٹوریل جو جو ہے نا ایک چیز ہوتی ہے بعض وقت تو یہ آپ ہمیشہ مد نظر رکھیں لیکن یہ ہے کہ آپ چلیں اتنا بھی کسی بندے کو پچان لیں گی جان لیں گی تو پھر آپ اس کو مینج کرنا آپ کے لئے آسان ہو جائے گا آپ کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ کم رہیں گی ایسے انسان کے ساتھ چاہے وہ آپ کی اولاد ہے چاہے وہ آپ کا پارٹنر ہے یا یہ ہے کہ کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی آپ کے بزنس پارٹنر ہو سکتے ہیں کوئی بھی کلیک ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ سمجھ جائیں گے تو پھر آپ جو ہے نا اس کو ڈیل کیسے کر لیں گے اچھا جی اب یہ لوگ جو ہیں جیسے اب نہیں اس کا علاج نہیں کراتے تو اب اس کے بعد جو فیز آتی ہے نا اس میں کیا ہوتا ہے کہ بھئی امکڈلا کا جو ہے نا وہ بلکل ڈس فنکشن ہو جاتا ہے اچھا ڈس فنکشن جب ہوتا ہے یہ امکڈلا کا تو ایسا جو بندہ ہوتا ہے نا پھر وہ بلکل ایک عجیب مطلب وہ پرابلمز کا شکار ہو جاتا ہے جیسے اس میں سوشل انزائیٹی آنے لگتی ہے ایسے لوگ گھر سے باہر نہیں جا پاتے کسی کو فیس نہیں کر پاتے اچھا جی پھر مسل میں ٹینشن ہونا جو ہے نا وہ بھی یہ سائن ہوتا ہے کہ آپ کا جو امکڈلا ہے وہ ہائپر اراؤس سٹیٹ میں ہیں اچھا اکثر لوگوں کو ایڈیوں میں درد رہتی ہے تو وہ بھی بعض اگر اس کی وجہ مسل ٹینشن ہوتی ہے اور ان کے اگر آپ کندے چیک کریں یہ شولڈرز جو ہیں جب آپ چیک کرتے ہو تو آپ کو دیکھتے ہو کہ یہ بھی ٹینس ہوئے میں ہیں تو یہ مسل ٹینشن جو ہے نا یہ بھی امکڈلا اب ان کے ایسے لوگوں میں آنے لگتا ہے اب بیماریوں کا ٹائم جو ہے نا اب شروع ہو گیا اب جناب ان کو سوشل انزائٹی اچھا جی ان کو پیرانویا پیرانویا یہ ہوتا ہے کہ اہمی پیرانوائیڈ کسی بات کو لے کے ہو جانا آپ کی وائف جیسے جو ہے نا کسی سے فون پہ کال کر رہی تھی اپنی امی سے بات کر رہی تھی بھائی سے بات کر رہی تھی تو ایسا جو بندہ ہوتا ہے وہ خود ہی سے سٹوریز میک اپ کر لے تاکہ پتہ نہیں یہ میرے خلاف کوئی بات کر رہی ہے جسے ساس بھی آپ کی کبھی ایسے ہو سکتی ہیں تو وہ میرے خلاف بات کر رہی ہے میرے خلاف کوئی محاس تیار کر رہی ہے یا اس طرح سے تو یہ پیرانوائیڈ سی جو فیلنگز ہیں ایسے لوگوں میں آ جاتی ہیں اب آپ سمجھ جائیں کہ اب یہ جو ہے نا ڈس فانکشن اس کا جو ہے نا مگڈالا کا ہو گیا اچھا پھر اس کے علاوہ جو ہے نا جناب اس سے بھی آگلی سٹیٹ جو ہوتی ہے ایسے لوگوں کی اندر ایموشنز جو ہے نا بالکل زیرو ہو جاتے ہیں میمریز جو ہے وہ بالکل ان کی جو ایموشنل میمری ہے جیسے کوئی بھی ہے جیسے آپ کے جو بچہ ہو جیسے فار ایکسام کلاب کا کوئی بیٹا ہے تو اس کے اندر جو ہے نا وہ جیسے کوئی یاد ہی نہیں ہے بچہ جو ہے لیکن وہ دھیان ہی نہیں دیتا وہ ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ اپنی دنیا میں مگن ہو چکا ہے لیکن اصل میں اس کا جو دماغ ہے وہ بالکل بس ختم ہو چکا ہوتا ہے تو وہ اس کو کچھ یاد نہیں ہے کہ اس کو آپ بے شک وہ چاچا یاد کرائیں کہ وہ تمہارا بچپن کا چاچا فوت ہو گیا اسے کچھ یاد نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کو کوئی ایموشنز نہیں ایمپتھی جو ہے یعنی لوگوں سے خمدردی بلکل ختم ایریٹیبلیٹی بہت حد سے زیادہ ہر وقت جو ہے نا کوئی بندہ دیکھنا جس کو جو ہے نا وہ بری بری باتیں کہے ٹھیک ہے تو وہ آپ جو ہے نا ایسے انسانوں میں دیکھتے ہو اچھا پھر اس سے بھی بیانڈ کیا ہوتا ہے کہ ڈس انہیبیٹیڈ بیہیویر جو ہے نا اچھا ڈس انہیبیٹیڈ بیہیویر جو ہے نا وہ آپ کو نظر آنے لگتے ہیں ایسے بندے میں ڈس انہیبیٹیڈ بیہیویر بہت ہترناک ہوتے ہیں اب جیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی اس کے دیکھیں نوملی کیا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کی جو برین ہے جیسے کوئی ایمپلس ایک خیال آیا ٹھیک ہے وہ امیگڈلہ کے پاس آیا خیال کوئی بھی برا سا خیال کہ بھئی یہ جو بندہ آیا ہے میرے گھر میں میں اس کو گالیاں دوں ٹھیک ہے تو یہ ایک خیال ہے ویسے ہی کسی انسان کے جو ہے دماغ میں آ گیا کہ یہ فلانا ہمارا چاچا ہے اس کو میں گالیاں دوں ٹھیک ہے تو اب یہ خیال جو ہے نا اس کو پروسس کرنے کے لیے آپ کا برین جو ہے نا یہ فرنٹ پارٹ آف تا فرنٹل لوب یا جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے یہ جو فرنٹ پارٹ ہے اس میں بھیج دیتا ہے ٹھیک ہے جس کو پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں تو پری فرنٹل کارٹیکس جو ہے نا آپ کا اگر صحیح کام کار ہے یہ صحیح ہیلتی سٹیٹ میں تو یہ آپ کا جو خیال ہے یہ جو فضول سا اس کو فوراں جو ہے نا یہ اس کو ڈس انہیبٹ کر دے گا مطلب اس کو انہیبٹ کر دے گا سوری میں ڈس انہیبٹ کہہ رہی ہوں انہیبٹ کرے گا کہ نہیں نہیں حبردار کوئی گالیاں دینے کی ضرورت نہیں پری فرنٹل کارٹیکس جو ہے نا وہ صحیح طرح سے کام نہیں ایسے بندے کا کارا ہوتا تو اب خیال آیا ہے نا کہ میں اس کو گالیاں دوں ٹھیک ہے تو وہ پھر امیگڈیلا پری فرنٹل کارٹیکس اس کو منع نہیں کرتا امیگڈیلا کو تو یہ جو بندہ ہے یہ والا یہ گالیاں دینا شروع کر دے گا ٹھیک ہے تو اب جیسے خدا نہ ہستا کسی کا جو ہے مطلب کوئی ایسے کسی کو دماغ خراب ہو جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہو کہ ایسے لوگ پھر وہ ڈسنہیبیٹڈ بیہیوئیز کرنا شروع کر دیتے ہیں مار پیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ قتل بھی کر سکتے ہیں مرڈررز بھی ہو سکتے ہیں ظاہرہ امپلس کنٹرول ان کی چلی گئی ہے ٹھیک ہے اچھا جی پھر اس کے علاوہ جو ایسے بندے ہیں کسی کو گالیاں دے دینی عام بات ہے ان کے لیے آپ کہتے ہو کہ یہ کیا ہو گیا اس کو اچھا پھر کسی کو کچھ بھی کہہ دینا تو ایسے جو لوگ ہیں وہ مطلب وہ آپ کو میں نے جیسے بتایا کہ پہلے وہ کیا تھا کہ امیگڈیلا صرف ایک جو ہے وہ ہائپر ایکٹف سٹیٹ میں تھا لیکن اب جو ہے وہ امیگڈیلا کا ڈس فنکشن آ گیا ٹھیک ہے جی تو یہ جو ہے نا اس وقت ڈس فنکشنل ان کا امیگڈیلا ہو جگا ہے جو کہ اب جو ہے یہ ایک اور حطرناک سی ڈیزیز سٹیٹ ہے جس میں کہ وہ چلے گئے ہیں اچھا جی تو اب اس میں جو ہے نا اب اس کو ٹھیک کیسے رکھنا ہے بھئی اب امیگڈیلا کو ہم نے صحت مند کیسے رکھنا ہے سوال سارا جو ہے نا بات ساری یہاں پہ آتی ہے کہ بھئی ہم اس کی ٹریٹمنٹ کیا کریں کہ ہم اتنا آگے نہ جائیں کیونکہ اگلی جو فیز ہے امیگڈیلا کی خرابی یعنی کہ دماغ کی خرابی وہ پھر دیرہ خطرناک ہے تو آپ اس کو ٹریٹ آپ نے ہمیشہ اپنی جو سٹریس ہے نا اس کو بہت اچھے طریقے سے کریں اچھا جی سب سے پہلے میں آج کل آپ کو یہی بتاتی رہتی ہوں کہ میڈیٹیشن جو ہے نا آپ اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں اچھا جی میڈیٹیشن آنکھیں بے شک بند کریں نہ کریں لیکن زیرو تھاٹ لیول پہ اپنے آپ کو رکھنے کی کوشش کریں دن میں ایک دفعہ یا دو دفعہ کر لیں جس کو لگتا ہے کہ وہ سٹریسٹ رہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ میڈیٹیشن کو اپنائے وہ کوئی بھی ہو وہ چاہے آپ کی امیوں بوڑی سیوں چاہے آپ خود دوں چاہے وہ کوئی سٹوڈنٹ ہو تو اس میں کچھ نہیں فرق پڑتا آپ کو اس طرح اس سے یہ ہے کہ آپ کے برین پہ جو وہ اکدم سے وہ جو سٹریس ہوئی رہتی ہے ہر وقت چڑی رہتی ہے اور وہ آپ کے مکڈلہ کو سٹریسٹ کر رہی ہے ہائپر اراؤسٹیٹ میں لے کے جا رہی ہے وہ رک جائے گی ٹھیک ہے جی ایک تو یہ ہوتا ہے اچھا پھر اس سے آگے تھوڑا جو اب مہنگے والے کام ہوتے ہیں یہ تو چلیں سستے میں کام ہو گیا اچھا جی پھر اپنے جو ہے نا تھوڑا سا اپنا می ٹائم کریں می ٹائم جو ہے نا بڑا ضروری ہوتا ہے اکثر خواتین بچاریاں تو می ٹائم کو بھی بھی نہیں کر پاتی ہیں جن کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں می ٹائم یہی ہے کہ تھوڑا اپنے آپ کو ٹائم دیں کیر کریں اپنی اور تھوڑا سا امین تھوڑا اپنے ساتھ وقت گزاریں اور اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ جیسے جیسے آپ آپ کے لائف سٹائل ہے اس کے مطابق کی چیزیں پھر ایڈ ہوتی چلی جاتی ہیں اب میں کہوں کہ آپ سپا میں جائیں تو ظاہر ہے وہ ہر جگہ سپا آویلیبل نہیں ہیں اچھا میں کہوں کہ نہیں آپ جو ہے جا کے بھئی اپنے نیلز وغیرہ ٹھیک کرائیں تو وہ بھی پھر ظاہر ہے ہر ایک بندہ جو ہے وہ اتنا نہیں ہوتا تو کچھ بھی جو بھی آپ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو ورک تیں ریلیکس کریں یا آپ کو جس کے ساتھ آپ کا دل چاہتا ٹائم سپنڈ کریں اس کے ساتھ جا کے ٹائم سپنڈ کریں جس کے ساتھ آپ خوش ہوتے ہیں تو ایسا می ٹائم کریں ٹھیک ہے جی اور اور لوگ جو ہیں وہ اپنی سٹریس کو واک کے ذریعے سے ٹھیک کریں اور اپنے جو ہے جم جائیں اور تھوڑا سا جو ہے نا یہ اپنی سٹریس کو برن کریں اپنے باڈی سے ٹھیک ہے جی تو یہ چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی ورنہ آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا اچھا جو آپ تھوڑی مہنگی والی جو باتیں ہیں ٹریٹمنٹ میں وہ ظاہر ہے اب ٹاک تھرپی ہوتی ہے جس کو کہ آپ جو ہے نا کہتے ہو سی بی ٹی تو ٹاک تھرپی یا سی بی ٹی جو ہے جیسے کاغنیٹیو بیہیوئر تھرپی ہوتی ہے ظاہر ہے پھر اس کے لیے آپ کو تھرپیس کے پاس جانا پڑتا ہے سیشنز ہوتے ہیں منی پے کرنی پڑتی ہے اور پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ تھرپیس آپ کو ہولے ہولے لے کے چلتا ہے کچھ لوگوں کے لیے وہ افیکٹیو ہو جاتی ہے کہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ان کا جو چیز ہے وہ مسئلہ ہے لیکن اس میں پھر وہ یہی ہے کہ بھئی آپ کا تھرپیسٹ کس لیول پہ ہے ٹھیک ہے تو وہ یہ ساری چیز اس پہ ڈیپینڈ کرے گی وہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو سٹارٹ کروا دیتا ہے کہ اگر آپ کو لگ رہے کہ چیزیں آپ کے ہاتھ سے نکل رہی ہیں غصہ چاڑ رہا ہے آپ کو آپ پارٹنر کے اوپر اہمی غصہ کرتی رہتی ہیں آپ بچوں پر غصہ جھاڑتی رہتی ہیں ہر ایک آپ کو برا لگ رہا ہے اس دنیا میں تو فوراں سے خدا کے لیے جائیں ڈاکٹر کے پاس اور جا کے اسے ٹریٹمنٹ لیں دوائیاں لیں دوائیاں کھائیں ٹھیک ہو جاتا ہے بندہ کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں ہوتی کہ بھئی میں پتہ نہیں اڈکٹ ہو جاؤں گی دوائیاں کھلوں گی تو نہیں وہ کچھ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہو جاتے ہیں اکثر لوگ سکس منس کے لیے لیتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں بعض کتھ پھر انہیں سال ڈیٹھ سال کے بعد پھر بعض کتھ ضرورت پڑتی ہے لیکن پھر وہ یہی ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو ٹھیک رکھنے کے لیے کوئی تو سا ہارا لینا ضروری ہے یہ انہی کے بھی لوگوں کے ساری پھاڑ دیں تو جناب یہ ایک چھوٹی سی ایک ویڈیو بھی تھی اور ایک عرص بھی تھی اور تھوڑا سا آپ کو ایڈوکیٹ کرنے کی طرف جو ہے وہ تھوڑا سی ایک آوش تھی تو تھینکی سوما جی بہت شکریہ آپ کا آپ نے یہ ساری ویڈیو سنی ہے اور مجھے امید ہے کہ بھئی آپ کو اس میں بہت سی اچھی اچھی باتیں جو ہے وہ کچھ سیکھنے کو ملیں اور کچھ سمجھنے کو ملیں بہت شکریہ جی